بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے آپ تمام معزز سامین و ناظرین کو اسلام علیکم یا علیلہ السلام مدد سب سے پہلے آپ سامین کی گوشت گزار کرتا چلوں کہ ہم نے یہ ایک نیا چینل مشن خدا کے نام سے بنایا ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم ذکر محمد و عالی محمد کو زیادہ سے زیادہ اشارت کرنے کی کوشش کریں گے اور اس سلسلے میں آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آگے شیئر بھی کریں تاکہ ذکر محمد و عالی محمد کی اشارت کو زیادہ سے زیادہ کرنے میں آپ بھی ہمارے مددگار و معاون ثابت ہو سکیں تو لہٰذا اپنے اس پلیٹ فارم مشن حدا کی مدد سے ہم ذکر محمد و عالی محمد کی ابتدا آج کی اس ویڈیو سے اپنے اس امام کے نام سے کر رہے ہیں کہ جس امام کے نام سے شیعان علی بن عبی طالب رہ السلام کو یاد کیا جاتا ہے یعنی ہمیں جعفری کہا جاتا ہے اور یہی وہ امام ہے جن کے نام کی طرف ہماری فقہ کو منصوب کیا جاتا ہے یعنی فقہ جعفریہ کے نام سے ہمیں یاد کیا جاتا ہے لہٰذا ان چودہ ہستیوں میں سے کسی ہستی کا بھی ذکر کیا جائے تو ان چودہ کے چودہ کا ذکر جو ہے وہ لا محدود ہے ہماری زندگیاں محدود ہیں اپنی زندگی میں ہم ان میں سے کسی ایک ہستی کا بھی ذکر جو ہے وہ مکمل طور پر نہیں کر سکتے لہٰذا آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے کوشش کریں گے کہ تاریخ کے عوراق میں سے امام جعفر صادق علیہ السلام کی حوالے سے کچھ ایسا ذکر آپ کے سامنے پیش کریں کہ جس ذکر کو شیعہ گھر کے ہر بچے بچے کو یاد ہونا چاہیے امام جعفر صادق علیہ السلام ظاہری طور پر دنیا میں سترہ نبی الاول تراسی ہجری کو مدینہ المنورہ کے شہر میں امام محمد باکر العلوم بادشاہ کے سہن عصمت میں نور امامت کی چھٹی کڑی بن کر ظاہر ہوئے آپ کا نام جعفر ہے اور آپ کی کنیت ابو عبداللہ ہے لہٰذا اس دنیا میں ظاہر ہوتے ہی فوراں آپ نے باقی معصومین کی طرح اپنے زبان اتحر پہ کلمہ شہادتین کو جاری فرمایا لہٰذا جب بھی کسی ہستی کا ذکر کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے دیکھا جاتا ہے کہ اس ہستی کا بچپن کن ہستیوں کے زیر سایہ گزرا ہے لہذا جب ہم امام جعفر صادق علیہ السلام کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا بچپن جو ہے وہ سب سے پہلے آپ نے دادا جناب زین العابدین علیہ السلام کے زیر سایہ گزرا آپ نے اپنی زندگی کے ابتدائی بارہ برس اپنے دادا کی زیر سایہ گزارے اور جب آپ کی ظاہری زندگی بارہ برس کی تھی تب وہ آپ کے دادا جناب حضرت زین العابدین علیہ السلام کی شہادت ہوئی اور دادا جان کی شہادت کے بعد آپ نے اپنی زندگی کے اگلے انیس برس اپنے پیدر بزرگوار حضرت امام محمد باکر العلوم بادشاہ کے زیر سایہ گزارے اس طرح سے جب آپ کی ظاہری زندگی کے اکتیس برس پیت چکے تھے تب آپ کے والد بزرگوار حضرت امام محمد باکر علیہ السلام کی شہادت ہوئی یعنی آپ کا دور امامت آپ کی زندگی کے اکتیس برس مکمل ہونے کے بعد شروع ہوا جب ہم آپ کے بچپن پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں تاریخ کے اوراق سے یہ باتیں ملتی ہیں کہ بچپن ہی سے علم کے حوالے سے امام جعفر صادق علیہ السلام کا چرچہ ہر سو پھیل چکا تھا اسی وجہ سے قطبہ آل محمد میں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ جب امام جعفر صادق علیہ السلام کا بچپن تھا تو ایک لا مذہب آپ کی خدمت میں آذر ہوا اور اس نے کہا کہ کیا آپ مجھے اپنے خدا کی معارفت کروا سکتے ہیں تو اس وقت امام نے فرمایا کہ میرے ہاتھ میں دیکھو ایک پرندے کا انڈہ ہے اس انڈے کی طرف غور سے دیکھو اس کی بلائی سطح کو دیکھو اور پھر اس انڈے کے اندر زردی اور سفیدی کو بہتے ہوئے دیکھو اور پھر اپنی اکل سے سوچو کیا تم تسلیم کر سکتے ہو کہ اس انڈے میں سے رنگ برنگے پرندے بغیر کسی خالی کے کیسے خلق ہو سکتے ہیں تو لہٰذا اس لا مذہب نے آپ کے ایک صحابی کے ذریعے سے آپ تک یہ سوال پہنچایا کہ ہمیں بتائیں کیا آپ کا اللہ اس ساری دنیا کو ایک انڈے کے اندر سمو سکتا ہے اس حالت میں کہ انڈا بھی نہ پھیلے اور دنیا بھی نہ سکڑے تو امام نے فرمایا کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے وہ علاقل شیعن قدیر ہے وہ جب چاہے جہاں چاہے جو کوئی چاہے کر سکتا ہے تو اس وقت اس سائل نے کہا کہ مولا اگر وہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے تو پھر کوئی مثال دے تو امام نے فرمایا کہ اس کی مثال یہی کافی ہے کہ انسان کی آنکھ کی چھوٹی پتلی جو ہے اس کے اندر ساری دنیا سمات جاتی ہے جبکہ نہ یہ آنکھ کی پتلی بڑھتی ہے اور نہ دنیا گڑھتی ہے یہ عالم تھا امام کے علم کا ظاہری بچپن میں ظاہر ہے امام کا بچپن تو ہماری طرح ہوتے ہی نہیں ہے وہ علم لدنی کے مالک ہیں وہ اللہ کے ہاں سے علم لے کر آتے ہیں کیونکہ امام ولایت الہیہ کا مالک ہوتا ہے وہ جب چاہے جسے چاہے زندگی موت دے سکتا ہے کتابوں میں یہ روایت ہمیں ملتی ہے کہ دعود راوی ہیں وہ روایت کرتے ہیں کہ ہم امام کی بارگاہ میں تشریف فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان آیا اور وہ اس حادث میں آیا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے اور وہ جب امام کی محفل میں آکے بیٹھا تو امام نے اس سے رونے کی وجہ پوچھی تو اس نوجوان نے عرض کی کہ مولا میں نے یہ منت مانی تھی کہ میں اپنی زوجہ کے ہمرا حاج ادا کروں گا اور اسی نیت سے ہم گھر سے نکلے تھے کہ رستے میں میری زوجہ جو ہے وہ بیمار ہو گئی اور یہاں مدینہ میں آکے اس کا انتقال ہو گیا تو امام نے فرمایا کہ اگر اس کا انتقال ہو چکا ہے تو پھر اسے دفن کر دو تو اس وقت اس نوجوان نے فرمایا کہ مولا میں آپ کی خدمت میں اس لئے حاضر ہوں کہ آپ میری زوجہ کو زندہ کریں تو امام نے اس وقت اس کی طرف دے کر فرمایا کہ کیا تجھے اپنی زوجہ سے اتری محبت ہے تو اس وقت اس نے فرمایا کہ مولا اگر محبت کو ماپنے کا کوئی پیمان نہ ہوتا تو پھر میں آپ کو بتاتا کہ مجھے اپنی زوجہ سے کتنی زیادہ محبت ہے تو راوی کہتا ہے کہ اس وقت امام نے اپنے سر کو کچھ لمحوں کے لئے چکایا اور پھر اپنے سر مبارک کو بلند کر کے فرمایا کہ جا اللہ نے تیری زوجہ کو زندہ کر دیا اب مولا کو جملے پر غور کرے نوجوان آیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ مولا آپ میری زوجہ کو زندہ کریں تو امام نے جواب میں کہا کہ جا اللہ نے تیری زوجہ کو زندہ کر دیا یعنی کہ امام اپنی ولایت کے ساتھ بھی اللہ کی توحید کو منوا رہا ہے تو امام نے فرمایا جا اللہ نے تیری زوجہ کو زندہ کر دیا اب راوی کہتا ہے کہ وہ نوجوان امام کی میں فیل سے اٹھ کے چلا گا لیکن میرے دل میں یہ خلش آئی میرے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے تو اس وقت امام نے میری طرف دیکھ کر فرمایا دعوت کیا تو پریشان ہے اس بات پر کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کیا تیرا دل یہ بات نہیں مان رہا تو اس وقت میں نے فرمایا کہ مولا میرا دل تو یہ بات مان رہا ہے لیکن اتمنان کلب چاہتا ہوں تو امام نے فرمایا وقت آنے پر تجھے اتمنان بھی ہو جائے گا اب راوی کہتا ہے کہ کچھ دن کے بعد سات زلحج کا دن تھا کہ جس دن مولا نے مجھ سے فرمایا کہ کیا مکہ جانا پسند کرو گے تو میں نے کہا کہ مولا اب تو سات زلحج کا دن ہے مکہ جاتے جاتے حج کا موسم ہی گزر جائے گا جانے کا کیا فائدہ تو مولا نے فرمایا کہ جاؤ ایک اونٹ لے کر مدینہ سے باہر آؤ اب راوی کہتا ہے کہ میں ایک اونٹ لے کر مدینہ سے باہر گیا تو جب میں باہر گیا تو مولا بھی تشریف لے کر تو مولا اونٹ کے اوپر سوار ہوئے اور مجھے بھی اونٹ کے پیچھے سوار کر لیا اور مولا نے فرمایا کہ اپنی آنکھوں کو بند کرو داؤد کہتا ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں کو بند کیا اور تھوڑی دیر کے بعد مولا نے فرمایا اب آنکھیں کھولو اب راوی کہتا ہے جیسے ہی میں نے اپنی آنکھوں کو کھولا تو میں نے کیا دیکھا کہ میں مدینہ میں نہیں بلکہ مکہ میں کھڑا ہوں اور امام مجھے آواز دے کے فرما رہے ہیں کہ اون سے اترو اور احرام باندھو اب راوی کہتا ہے ہم نے احرام باندھے اور مولا کے ساتھ میں آزم حج ہوا اور حج کے عمال بجاہ لانے لگا حج کے عمال بجاہ لاتے لاتے راوی کہتا ہے کہ میں نے اس نوجوان کو اپنے قریب سے گزرتے ہوئے دیکھا تو اس کی زوجہ نے جیسے امام کی طرف کو دیکھا تو اس کی زوجہ جو تھی وہ دوڑتی ہوئی امام کے قدموں کے آخر گر گئی نوجوان نے آکے امام کو سلام کیا اور زوجہ کی طرف دے کر فرمایا کہ آخر یہ کیا معجرہ ہے تو کیوں ان کے قدموں میں گر گئی تو اس وقت اس کی زوجہ نے کہا کہ تو دیکھ یہ وہی شخص ہیں یہ وہی ہیں کہ جنہوں نے ملک الموت کو اس وقت میری روح کو واپس میری طرف پلٹانے کا حکم دیا کہ جنہوں نے ملک الموت میری روح کو لے کے سوئے آسمان جا رہا تھا یہ ہے آل محمد کی ولایت یہ ہے اختیار آل محمد جو لوگ اپنی زبانوں کو ولایت آل محمد کی خلاف استعمال کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ناؤزبیلہ آل محمد کے پاس ایسا کوئی اختیار نہیں ان کے پاس ایسی کوئی طاقت نہیں تو انہیں چاہیے کہ پھر ان کتابوں کو دریا برد کر دیں یا پھر ان کتابوں کو جلا کر را کر دیں کہ جن کتابوں میں ولایت آل محمد کی یہ روایات موجود ہیں کیونکہ جب تک یہ کتابیں موجود ہیں جب تک یہ روایتیں موجود ہیں شیعہ قوم کا نوجوان یہ کتابیں پڑھتا رہے گا یہ روایتیں سنتا رہے گا ولایت آل محمد کے اس کا عقیدہ انشاءاللہ تازہور امام زمانہ قائم و دائم رہے گا اور محمد آل محمد کو جو ولایت اللہ کی طرف سے اتا کی گئی ہے یہ صرف انسانوں پر نہیں ہے بلکہ کائنات کے ہر ذرے ذرے پر آل محمد کی ولایت ہے تو اسی زیمن میں کی تابوں میں ہمیں ایک روایت ملتی ہے کہ راوی کہتا ہے کہ ہم امام کی بارگاہ میں چند لوگ بیٹھے تھے یا مولا پہ ایک سوال ہوا کہ مولا ہمیں بتائے کہ جناب ابراہیم نے جب خالی کے پروردگار سے فرمایا کہ میرے اللہ میں اتمنان قلب کے لیے یہ چاہتا ہوں کہ مجھے بتا کہ تو کس طرح سے مردوں کو دوبارہ سے زندہ کرے گا تو اس وقت جو حضرت ابراہیم نے پرندوں کو زیبہ کر کے مختلف پہاڑوں پر رکھا تھا تو وہ کون کون سے پرندے تھے تو اس وقت راوی کہتا ہے کہ امام نے مسکرا کے فرمایا کہ تمہیں بتاؤں یا دکھاؤں تو سائل نے کہا کہ مولا اگر دکھا دیں تو پھر کیا ہی بات ہے اب راوی کہتا ہے ہم امام کی بارگاہ میں مجود تھے جہاں امام نے مور کو آواز دی تو امام کے سامنے آکے ایک مور کھڑا ہو گیا پھر مولا نے ایک باز کو آواز دی تو مولا کے سامنے آکے ایک باز کھڑا ہو گیا پھر مولا نے ایک کووے کو آواز دی اور مولا کے سامنے آکے کووہ کھڑا ہو گیا پھر مولا نے ایک کبوتر کو آواز دی اور وہ ایک کبوتر امام کے سامنے آکے کھڑا ہو گیا اس طرح سے یہ چار پرندے امام کے سامنے آکے کھڑے ہوئے تو امام نے ہمیں اکم دیا کہ اب انہیں زیبہ کرو اور زیبہ کرنے کے بعد ان کے گوشت کو آپس میں اچھی طرح سے ملا دو راوی کہتا ہے ہم نے ان پرندوں کو سیبا کیا اور ان کے گوشت کو آپس میں اچھی طرح سے ملا دیا ملانے کے بعد امام نے اپنے ہاتھ میں مور کے سر کو پکڑا اور مور کو آواز دی راوی کہتا ہے اب ہم دیکھ رہے تھے ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے اس گوشت میں اس مور کا گوشت ہوا میں اڑنے لگا اور اس سر کے ساتھ جا کے جنڈنے لگا اور ہم نے دیکھا کہ کچھ ہی لمحوں بعد وہ مور دوبارہ اپنی اصلی حالت میں آ کے ہمارے سامنے کھڑا تھا اسی طرح مولا نے باقی بھی تین پرندوں کو فوراں زندہ کیا یہ ہے ولایت آل محمد یہ ہے آل محمد کا اختیار یہ ہے آل محمد کی کائنات پر حکمرانی وہ جب جاہے جسے چاہے زندہ کر سکتے ہیں جسے چاہے موت دے سکتے ہیں اسی طرح ابو بصیر روایت کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حاج کے موقع پر امام کے ساتھ تھا تو میں نے مولا سے کہا کہ مولا اس دفعہ کتنا حاجیوں کا حجوم ہے تو مولا نے کہا کہ یہ نہ کہو بھلے کہ یوں کہو کہ کتنا شور اگل ہے تو ابو بصیر کہتا ہے کہ میں نے کہا مولا آخر یہ سارے مسلمان ہی تو ہیں مولا نے فرمایا ہاں مسلمان ہیں لیکن انسان نہیں مولا کا جملہ دیکھئی ہے کہ مولا نے فرمایا مسلمان ہیں لیکن انسان نہیں ہیں مولا نے اگلا جملہ فرمایا کہ قیامت کے روز ہر انسان اپنے کردار کے مطابق اٹھے گا جیسا اس کا کردار ہوگا ویسے ہی قیامت کے روز اٹھے گا تو اب ابو بصیر نے کہا کہ مولا اچھا ایسا ہوگا تو امام نے فرمایا کہ اگر تو دیکھنا چاہے تو میں تمہیں ان لوگوں کی حقیقت دکھاؤں تو ابو بصیر نے کہا کہ ہاں مولا مجھے ان کی حقیقت دکھائیے تو ابو بصیر کہتے ہیں کہ اس وقت مولا نے میری آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا اور میرے آنکھوں پہ جب مولا نے ہاتھ پھیرا تو اب میں نے دیکھا تو خالی حاجی نہیں تھے بلکہ کوئی کوئی انسان نظر آ رہا تھا اور اکثریت مختلف قسم کے جانوروں کی تھی اس واقعے سے مولا نے اپنی ولایت کو منوانے کے ساتھ ساتھ آنے والے لوگوں کو یہ درس دیا ہے کہ خالی روزہ نماز حاج زکاة ادا کرنے سے عمال بجال آنے سے چھٹکارہ نہیں ہے بلکہ اپنا کردار ایسا بنائے جیسے ہم چودہ چاہتے ہیں جیسے ہم چودہ کا خالق چاہتا ہے اپنا کردار بھی ویسا بناو خالی عبادات بجاہ نہ لائیں بلکہ حقوق العباد کا بھی خیال رکھیں یہ نہ ہو کہ تم لاکھ روپیہ بھر کے حج پہ جاؤ اور تمہارے پڑوس میں جو پڑوس یہ ہے اس کے گھر میں دو وقت کی روٹی بھی ویسر نہ ہو لہٰذا عمال بجال آو یہ باتیں کرو لیکن حقوق العباد کو پورا کرنے کے بعد اپنے کردار کو اچھا بنانے کے بعد تو ویڈیو زیادہ طویل نہ ہو جائے اس لیے اسے اپنے آخری مرحلے کی طرف لے کر جاتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کی ظاہری زندگی کا دوران سات مختلف حکمرانوں نے حکومت کی جن میں سے پہلے پانچ عموی حکمران تھے اور آخری دو عباسی حکمران تھے اور آخری جو امام کی ظاہری زندگی میں حکمران تھا جو کہ منصور تھا اسی نے مولا کو زہر دلوائی اور اسی زہر کی وجہ سے امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت ہوئی اس طرح چونتیس سال کا ظاہری دور امامت گزارنے کے بعد امامت کا یہ چراغ پندرہ شوال 148 عجری کو بوجھ گیا آپ نے دنیا میں ظاہری دور پر پینسٹھ برس کی زندگی گزاری امام کی اولاد میں سات بیٹے اور تین بیٹیاں بتائی جاتی ہیں جب کہ آپ کی دو زوج تھیں یعنی مولا کی دو بیویاں تھی جن میں سے ایک فاطمہ بنت حسین ابن علی ابن الحسن ابن علی ابن عبی طالب علیہ السلام تھی اور دوسری جناب حمیدہ بربریاں تھی امید کرتا ہوں آپ تمام امنین کو آج کی یہ ویڈیو لازمی پسند آئی ہوگی اور آپ تمام لوگوں سے تمام امنین سے پھر سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس چینل سے ذکر محمد و آل محمد کی زیادہ سے زیادہ اشاعت کے لیے ہمارا ساتھ دیجئے ہمارے مددگار اور معاون ثابت ہوئیے اور زیادہ سے زیادہ اس چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے اور ویڈیوز کو شیئر بھی کیجئے اور ویڈیو کے کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور اگاہ کریں ضرور بتائیں کہ کس طرح سے ہم اس چینل سے زیادہ سے زیادہ فضائل و مسائل محمد و آل محمد کی ترویج کر سکتے ہیں اپنی دعاوں میں مجھے حکیر کو یاد رکھیے گا و السلام یا آلی علیہ السلام مدد